بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین و آسمان کی کوئش ہے اس سے پوشیدہ نہیں وہ بے حساب قوت کا مالک ہے سورت بقرہ میں آیت الکرسی میں اس کی تمام صفات موجود ہیں ایسی صفات کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں ہماری زندگی میں وہ دن بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ سبحانہو ساری مخلوق کو فنا کر دے گا دوسرا عالم وجود میں آئے گا سب کو دوبارہ زندگی عطا فرما کر اللہ کے دربار میں اپنا آمال نے نامہ لے کر حاضر کیا جائے گا اچھے برے آمال کا وزن ہوگا جس کے آمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور برے آمال والا انسان جہنم میں ڈال دیا جائے گا آخرت کی زندگی کے لیے چند حقائق کا جاننا ضروری ہے ہم دنیا میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں ایک وقت آتا ہے ہر شئے فنا ہو جاتی ہے بروز قیامت رب العالمین کی عدالت میں فیصلہ ہوگا اور ہر چیز کا حساب ہوگا نئی زندگی ملے گی ہر شخص جنت نجانے کا خواہش مند ہے لیکن جنت سستے داموں نہیں مل سکتی یہ اس خوش نصیب روح کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ ہونے کا ثبوت دے چند تعلیمات پر عمل کرنا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا کافی نہیں بلکہ اسلام ہی مومن کی پوری زندگی بن جائے آمین ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے جب اس کو دین کے لیے جان و مال نفس کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے جس نے یہ قربانی پیش کر دی وہ رب کے حضور اس کے انعام یعنی جنت کا مستحق ہوگا ہمارے پاس زندگی کے چند سال ہیں جو قیامت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں مثلا ہم سبر شکر ایمانداری اطاعت اللہ اور رسول اختیار کریں تو ہمیں جنت اتا ہوگی انشاءاللہ اے مہربان رب ہم دعا کرتے ہیں تجھ سے تیرے گناہگار بندے ہیں تیری رحمت اور رضا کا سوال کرتے ہیں یا اللہ تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے ہمارا جنت الفردوس کا سوال ہے ہم آدھی خطاؤں کو ماف کر دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے حفاظت فرما صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق فرما ہمیں سچا مومن بنا دے آمین یا رب العالمین